بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اتماعی ورخیریہ سیو انگلہ پاک آپ کو خیریہ سے رکھے ایم سی کیوز سالونگ ٹرکس ٹھیک ہے میں زبردست سے کچھ ٹرکس ہیں شورٹ سی ویڈیو ہے لیکن اگر یہ آپ پوائنٹس جان لوگے پیپر دینے سے پہلے ایم سی کیوز پیپر آپ کو ابجیکٹیو پیپر دینے سے پہلے اگر یہ پوائنٹس آپ کو پتہ ہوں گے تو آپ کا ایم سی کیوز پیپر 100% ٹھیک ہو سکتا ہے تو ان پوائنٹس کو اپنے مائنڈ میں رکھ کے جب بھی ایم سی کیوز آپ نے سالو کرنا ہے تو ان کو پوائنٹس کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اگر آپ کو نہ آرہو ٹھیک ہے پہلی بار یہ ہے کہ جو چیز آپ کو ہاری ہونا اسی پر آپ نے لگانا ہے یہ ویڈیو اس سنس میں کام کرے گی جب آپ کو کوئی ایم سی کیوز نہ آرہو ٹھیک ہے آپ نے گیس کرنا ہو مطلب تکہ لگانا ہو ٹھیک ہے اور آپ چاہ رہے ہو کہ یار نمبر اس سے مل جائے آپ کو ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ پوائنٹس آپ سے شیئر کرتا ہوں تین چار پوائنٹس ہیں یہ تین چاروں پوائنٹس آپ کو بہت ہلپ کریں گے آپ کے ایم سی کیوز میں جب آپ کو ایم سی کیوز نہ آرہو ٹھیک ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ سپوز ایم سی کیوز کیسے آتے ہیں ٹھیک ہے اب ایم سی کیوز کی بھی آگے ٹائپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک پیپر اگزامینر پیپر میں ایم سی کیوز دیتا ہے جو کہ لائن میں لکھے ہوتے ہیں ڈائریکٹ لائن میں لکھے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ 1,2,3,4 ٹھیک ہے تھوڑا سا ویزیول نہیں ہوگا لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے 1,2,3,4 ایک ہی رو میں لکھے ہوں گے ٹھیک ہے ایک ایم سی کیوز کی یہ ٹائپ ہوتی ہے A,B,C,D ایک ہی لائن میں اس کے آپشن لکھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے دوسرا ایسے ہوتا ہے کہ پہلا A پھر B پھر C پھر D پھر D اس طریقے سے ٹھیک ہے تو مطلب 1,2,3,4 اس طریقے کلکے ہوتے ہیں ابھی یہاں پہ یہ ایک پوائنٹ ہے اس کا پوائنٹ ابھی آپ سن لیں ٹھیک ہے جب آپ تمام سروہرس نے یہ والی جب رو ایک سٹریٹ لائن رو میں ہو ٹھیک ہے ان چیزوں کو آپ نے پہلے میں بار بار آپ کہہ رہا ہوں جو آپ کو آتا ہو وہ لگانا ہے جب آپ کو نہ آ رہا ہوں تو پھر probability کیا ہوتی ہے chances کیا ہوتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں ٹھیک ہے تینوں چاروں پوائنٹ بہت آپ گھل دیں گے جب رو میں ہو رہا ہوں تو پھر اس وقت آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو option number C ہو ٹھیک ہے option number C تقریباً 70 to 80% رو میں option number C ہوتا ہے ٹھیک ہے کیوں یہ میں وہ اس experience basis پہ بتا رہا ہوں previous میں نے بہت زیادہ papers چیک کی ہیں ٹھیک ہے صرف board classes کے نہیں باقی بھی میں نے بہت زیادہ چیک کی ہیں ٹھیک ہے تو تقریباً C option ہوتا ہے جب بھی رو میں ہو ٹھیک ہے تو آپ نے کوشش کرنی جب آپ کو نہ آ رہا ہوں تو آپ C پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جب A, B, C, D ٹھیک ہے A, A, B, C, D ٹھیک ہے اس scene یہ والا scene ہو ٹھیک ہے تو then آپ کوشش کریں کہ B option A, B, C, D then آپ نے کوشش کرنا ہے کہ B option لگانا ہے ٹھیک ہے یہ پہلا point ہو گیا اب number two important point یہ بھی سنو جب آپ کے paper میں digital MCQs آ جائیں ٹھیک ہے digital MCQs سے figures جب آ جائیں ٹھیک ہے figures مطلب کوئی بھی date پوچھی جائیں ٹھیک ہے closest ٹھیک ہے اب closest میں آپ نے تکہ لگانا ٹھیک ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا suppose کہ کوئی آپ سے date پوچھی جاتی ہے ٹھیک ہے یا chromosomes کی تعداد آپ سے پوچھی جاتی ہے ٹھیک ہے کیسے 45, 46, 47 اور ایک بیچ میں اس نے دے دی ہے 49 ٹھیک ہے اب جو outer side پہ ٹھیک ہے outer limit ہے اس کو تو آپ نے پہلی cross کر دینا لگانا نہیں ہے لیکن آپ نے mind سے نکال دینا ہے کہ وہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ examiner ہمیشہ سے جتنے closest MCQs بن سکتے ہیں اس کے option بن سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہی ڈالتا ہے تو آپ نے پہلے کوشش کرنی ہے کہ جو closest آپس میں ہیں ٹھیک ہے ان کو mind make separate کرنا ہے جو close آپس میں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے then آپ نے وہاں سے کوشش کرنی ہے پھر یہ ABC والا آپ نے سین کر لینا ہے تو figure closest ٹھیک ہے جو closest figure ہو آپ نے وہ والا لگانا ہے ٹھیک ہے یہ ہوگا number two important point اور اب MCQs میں آپ نے preparational point اس سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ MCQs کی preparation آپ کیسے کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ تو important point ہوگا اب MCQs کی ایک اور important point ٹھیک ہے یہ بھی سن لو بہت زیادہ بچے ایسے غلطی کرتے ہیں جب آپ تمام سنورٹس کو MCQs نہیں آرہا ٹھیک ہے جب آپ کو MCQs پیپر میں بیٹھے MCQs ایک نہیں آرہا پہلا MCQs آپ کو نہیں آرہا تو then بہت زیادہ سنورٹس کیا کرتے ہیں کہ نہیں بھی آرہا تو ٹک لگا دیتے ہیں یا سرکل لگا دیتے ہیں وہ آگے نہیں جاتے آپ کوشش کریں کیا کریں کہ جب آپ کو ایک MCQs نہیں آرہا اسے آپ چھوڑو آگے چلتی جاؤ ٹھیک ہے جب آپ نے وہ ریڈ کر لیا تو آپ کے بیک ہینڈ پہ سب کونشیس مائنڈ اسے ریکال کرنے کی کوشش کار رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا اتنا ٹائم اپنے مائنڈ کو دینا ہے کہ وہ پیچھے بوکس وغیرہ ہسٹری میں جا رہو ہوتا ہے وہاں سے آپ کو نکال کے دے دے گا مائنڈ تو فوراں سے آپ نے نہیں لگانا تھوڑا سا ٹائم لینا ہے ٹھیک ہے جو MCQs نہ آرہو تو اس پہ تھوڑا سا ٹائم لے کے سمجھنا ہے اس کو ٹھیک ہے یہ ایمپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے اور MCQs ایک اور بھی شارٹ ٹرک میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک MCQs کی یہ ٹائپ آتی ہے کہ کوئی بھی MCQs دیا ہو آپ کو ٹھیک ہے تو اس میں all of these آتا ہے ٹھیک ہے جب all of these کا MCQs آ جائے ٹھیک ہے یا none of these یا all of these ٹھیک ہے تو جب all of these کا ہوتا ہے تو mostly جو MCQs ہوتا ہے وہ all of these ہی correct one ہوتا ہے تو آپ نے کوش کرنی ہے اگر ایک option اس کا ٹھیک آپ کو نظر آ رہا ہے دوسرا بھی کہیں سے آپ کو ٹھیک اس کا نظر آ رہا تو mostly اس کے chances کیا ہوتے ہیں کہ all of these اس کا correct answer ہوگا اب آپ preparation کیسے کریں بہتر بچے mistakes کرتے ہیں preparation point of use MCQs کی جب students آپ پڑھائی کر رہے تو کوشش یہ کیا کرو کہ جو paragraph identify کر لینا اس کے بعد جو units ہوگئے units بہت اچھے سے کر لو اور ساتھ ہی جو بھی paragraph پڑھ جو بھی chapter پڑھ جو بھی topic پڑھ اس topic کے end والی add lines ٹھیک ہے date سے add lines end والی لازمی پڑھا کرو کیونکہ students کیا کرتے ہیں اپنے short questions long questions prepare بیئر کرنے کیلئے کیا کرتے ہیں شروع میں سے 3-4 points جات کر لیتے ہیں end والی چھوڑ دیتے ہیں اور examiner mostly end میں سے ہی MCQ اٹھا کے دے دیتے ہیں پھر students کے لئے مسئلہ بنتا ہے تو topic آپ پڑھ دیو تو کوش کرنا ہے کیا کہ آپ نے وہ چیز end میں سے بھی end ہوگے attempt کروگے اور time دینا ہے time دینا ہے اپنے MCQ پیپر کو تو انشاءاللہ آپ کا پیپر زبردست ہو جائے گا اور پرشان بلکل بھی نہیں ہونا دعا مانگنی اپنے دعا مانگنی ہے اور positive رہنا ہے جتنا positive رہے ہوگے آپ کی best ہو جائے 24 مدرب ایک قسم کا چھوڑنا MCQ کوئی بھی نہیں آپ لازمی solid کرنے اور OMR sheet پر رول نمبر سب کچھ لکھنا تاکہ آپ کا mistake نہ ہو اور آپ کو examiner فل مارک سے تینک you سو مچ فار ویڈیو انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اور بھی